ہالی ووڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ پولٹ ٹو دا ہیڈ اس کہانی کے شروعات میں ہم تیلر نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک کار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے اسی کار میں ایک اور شخص بیٹھا ہوتا ہے جو اس سے کسی پینڈرائیو کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو دھمکاتا ہے اور اس کو شوٹ کر کے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر جمی نام کا ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے جس سے ٹیلر کی جان بچ جاتی ہے دراصل جمی پہلے ایک بہت قابل آرمی آفیسر تھا کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے جمی ایک ایسا ہٹمن بن چکا ہے جو سبھی برے لوگوں کو مارتا ہے ساتھی وہ امریکہ کے سب سے خطرناک ہٹمنز میں سے ایک ہے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں ہم جمی کو اس کے ایک ساتھی کے ساتھ دیکھتے ہیں جس کا نام لویس ہوتا ہے جو کسی ہینک نام کے آدمی کو مارنے کے لیے جاتا ہے جس کا انہیں کانٹریک ملا تھا اور پھر وہ اسی موٹل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہینک ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کر ہینک کو اپنا بیچ دکھاتے ہیں جس سے ہینک کو لگتا ہے کہ شاید وہ پولس والے ہیں ہینک ان کو وارنٹ دکھانے کو کہتا ہے جمی اور لویس روم کے اندر گھوساتے ہیں اور ہینک کو شوٹ کر کے مار دیتے ہیں وہیں جمی لویس کو اس کی سبھی مہنگی چیزوں کو لینے کو کہتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور پولس جب انویسٹیگیشن کے لیے آئے تو ان کو لگے کہ شاید یہاں پر چوری ہوئی ہے جس میں ہینک مارا گیا جس کے بعد جمی روم کو چیک کرنے لگتا ہے جہاں وہ بادروم میں ایک پروسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیتا ہے جس کو وہ مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تبھی اسے اس پروسٹیٹیوٹ کی بیک پر ایک پیما کا ٹیٹو دیکھتا ہے جس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اچانک سے اسے لویس کی آواز آتی ہے کیونکہ ہینک ابھی بھی مرا نہیں تھا وہ لویس پر حملہ کر دیتا ہے پر تبھی وہاں پر جمی آ جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر ہینک کو مار ڈالتے ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہم ان دونوں کو ایک بریج پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں جمی لویس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے وہاں پر موجود اس پروسٹیٹیوٹ کو نہیں مارا جسے سن کر لویس بھی تھوڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنا مو کھول دیا تو ان دونوں کے پیچھے پولس پڑ سکتی ہے پر جمی اس کو بتاتا ہے کہ وہ لیڈی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ پولس کو کچھ نہیں بتائے گی پھر وہ دونوں ایک بار میں چلے جاتے ہیں جہاں ایک آدمی انہیں ہینگ کے کانٹریکٹ کے پیسے دینے کے لیے آنے والا ہوتا ہے وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتے ہیں پر وہ آدمی نہیں آتا جدر جمی واش روم چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی ہم بار میں کیگن نام کے ایک کلر کو دیکھتے ہیں جو سیدھا لویس کے پاس آتا ہے اور لگاتار اس کے پیٹ میں نائف سے سٹیپ کر کے اس کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ جمی کو مارنے کے لیے واش روم میں جاتا ہے لیکن جمی ایک ماہر ہٹ مین ہے اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے اسے کیگن پر شک ہو جاتا ہے اور کیگن کے حملہ کرتے ہی وہ بھی اس کو مارنے لگتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور جمی کے گن نکالتے ہی کیگن وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کا جمی پیچھا بھی کرتا ہے پر باہر آ کر اس کو لویس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کو دیکھ کر وہ لویس کا نائف لیکر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اب ہمیں اگلے دن کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پولیس والے اسی پروسٹیٹیوٹ جس کا نام لیلا ہوتا ہے اس سے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت لیلا ہی وہاں پر موجود تھی لیلا ان کو بتاتی ہے کہ یہاں چوری نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر دو لوگ ہینک کو مارنے کے لیے آئے تھے جن میں سے ایک کا فیس لیلا نے دیکھا تھا پر لویس کا فیس وہ نہیں دیکھ پائی پوچھتا چلی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہمیں وہاں پر دیٹیکٹیو ٹیلر کو دکھایا جاتا ہے وہ لیٹنٹ سے ملتا ہے جو اس کو ہینک کی ڈیڈ باڈی دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر ٹیلر لیٹنٹ کو بتاتا ہے کہ ہینک پہلے اس کا پارٹنر ہوا کرتا تھا وہ ایک کرپ پولس والا تھا اسی لیے اسے اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد وہ ایک کلر بن گیا وہیں پر ٹیلر کو لویس کی ڈیڈ باڈی بھی دیکھتی ہے جس کو دیکھ کر ٹیلر کو لیٹنٹ سے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کی ڈیڈ آگے پیچھے ہوئی ہے پہلے ہینک کی موت ہوئی اس کے بعد لویس کی جس سے ٹیلر کو تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے وہ ایک ٹیٹیکٹیو ہے اسی لیے وہ لویس کا سارا بائی ڈیٹا نکلوا لیتا ہے جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ لویس ایک ہٹمن تھا جو جیمی نام کے ہٹمن کا ساتھی تھا جس کے بعد ٹیلر کو سمجھا جاتا ہے کہ ہینک کا مرڈر لویس اور جیمی نے کیا ہے جس کو جاننے کے بعد وہ جیمی کو ڈھوننے لگتا ہے وہ ایک بار میں جاتا ہے جہاں اس کے ملاقات جیمی سے ہوتی ہے کیونکہ ٹیلر پتا لگا چکا تھا کہ اس کو جیمی کہاں پر ملے گا وہ جیمی سے باتیں کرنے لگتا ہے حالانکہ جیمی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے جو پولس کے ساتھ ملا ہوا ہے پر ٹیلر اس سے کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تم کو یہاں پر پکڑنے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں جاننے آیا ہوں جس نے تمہیں ہینک کو مارنے کا کانٹریکٹ دیا تھا ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے ہینک کو مارا تھا اور مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں ہینک کو مارنے کا کانٹریکٹ دیا تھا انہوں نے تمہیں بھی دھوکا دیا جس سے تمہارے دوست لویس کی جان چلی گئی میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری ان لوگوں کو پکڑنے میں مدد کرو کیونکہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے پر جمی اس سے کہتا ہے کہ میں پولس والا کے ساتھ کام نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ٹیلر بھی وہاں سے جانے لگتا ہے پر جلد ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ کر ایک پارکنگ لوٹ میں آ جاتا ہے جہاں ٹیلر ان میں سے ایک کو مار ڈالتا ہے جس کو مارنے کے بعد ٹیلر کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک پولس والا تھا اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر پولس والے اس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک دوسرا پولس آفیسر آ جاتا ہے جو ٹیلر کی نیک پر شوٹ کر کے اس کو گھائل کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک سے جیمی وہاں پر آتا ہے اور اس پولس والے کو مار ڈالتا ہے جس سے ٹیلر بچ جاتا ہے وہ جیمی کی کار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جہاں دونوں ایک دوسری پر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں جیمی اس سے کہتا ہے کہ تم نے ایک پولس والے کو مارا ہے وہ لوگ تمہارے پیچھے بھی پڑ جائیں گے اب میرے اور تمہارے پاس ایک ہی چارہ ہے ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ دوسری اور ہم مورل لام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو پورے شہر کا سب سے زیادہ پوافول آدمی ہے جس کے انڈر پولس پولٹیشنز ملٹری ہٹ مینز اور کلرس ہوتے ہیں اصل میں یہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے جیمی اور لویس کو ہینک کو مارنے کا کانٹریکٹ دیا تھا اور اسی نے ہی کیگن کو بھی کانٹریکٹ دیا تھا جیمی اور لویس کو ختم کرنے کا تاکہ ہینک کو مارنے کے بعد کوئی پروف نہ بچے جس کے بعد اب ہم وہی پر ایک مارکس نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو مورل کے لیے کام کرتا ہے وہ کیگن سے کہتا ہے کہ پہلے ہینک اس کے لیے کام کیا کرتا تھا پر اس کے ہاتھ کچھ ایسی فائلز لگ گئی تھی جس میں مورل کے سبی طرح کے گیر کانونی دھندوں کے بارے میں ساری انفرمیشن ہے اور اگر وہ فائلز کسی کے ہاتھ لگ گئی تو مورل برباد ہو جائے گا جس کے بعد مارکس کیگن سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ ہینک نے جس کو وہ فائلز دی تھی اس سے وہ فائلز لے کراؤ اور سب سے امپورٹنٹ ہینک کے مرڈر سے ریلیٹڈ سبھی ثبوتوں کو مٹا دینا وہیں دوسری اور اب ہم جمی اور ٹیلر کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹیٹو شاپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں جمی ٹیلر سے وہیں رکنے کو کہتا ہے اور خود اندر چلا جاتا ہے جس کے جاتا ہی ٹیلر جمی کی گن کو خراب کر دیتا ہے وہیں جمی ٹیٹو شاپ میں ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام لیزا ہے اصل میں وہ جمی کی بیٹی ہے جو اس ٹیٹو شاپ کو چلاتی ہے جمی اس سے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گھائل آدمی ہے جس کو گولی لگی ہے اور انہیں اس کی مدد کرنی ہوگی پہلے تو لیزا جمی کی باتیں نہیں مانتی پر اس کے زیادہ فورس کرنے پر وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ ٹیلر کی گردن سے گولی نکالنے لگتی ہے جس کو ٹیلر بس دیکھتا ہی رہتا ہے وہیں دوسری اور اب ہمیں کیگن کو دکھایا جاتا ہے جو مارکس کی کہنے پر انہیں سیکرٹ فائلز کو لینے کے لیے اس آدمی کے گھر پر پہنچ جاتا ہے جسے ہینک نے فائلز دی تھی وہاں پہنچ کر وہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی گینگ میمبرز کو مار ڈالتا ہے جس کے بعد ان کو وہ فائلز مل جاتی ہیں ادھر ٹیلر کی گردن سے بھی گولی نکل چکی تھی جدھر ٹیلر جمی سے لیزا کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے کہ وہ تم سے ایج میں کافی ینگ ہے اور تمہیں اس کے پاس زیادہ نہیں جانا چاہیے وہ اسے باتیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ جمی کی بیٹی ہے جس کو سننے کے بعد جمی ٹیلر سے کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے اور اس کے زیادہ کلوز ہونے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ پچھتا ہوگے یہ سب سنکر ٹیلر شاک ڈھے جاتا ہے اور ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے وہ جمی سے کہتا ہے کہ اگر ہمیں کانٹریکٹر تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا پتا لگانا ہوگا جس نے ہنگ کو مارنے کا کانٹریکٹ دیا تھا جس کا نام رونی ہے ٹیلر اپنے ڈپارٹمنٹ میں کال کر کے رونی کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی لوکیشن ٹریک کرنے کو کہتا ہے جہاں تھوڑی ٹریکنگ کے بعد ہی انہیں اس کی لوکیشن مل جاتی ہے جو ایک مساج پارلر میں ہے اور اب وہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جمی اکیلے ہی اس مساج پارلر کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ ٹیلر تو ابھی بھی گھائل ہے وہ اندر پہنچ کر رونی سے سوال کرتا ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ کانٹریکٹ پورا ہونے کے بعد ہم کو بھی مار دیا جائے گا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے تم کو کانٹریکٹ دیا تھا پر رونی جھوٹی کہانی بنانے لگتا ہے اور موقع پا کر وہ اپنی پاکٹ سے گن نکالتا ہے اور جمی کو شوٹ کر دیتا ہے پر گولی چلتی ہی نہیں ہے کیونکہ جمی نے پہلے ہی اس کی گن کی ساری گولیاں نکال دی تھی اور اب باری جمی کی تھی وہ اپنی گن نکالتا ہے اور رونی کی اوپر پوائنٹ کرتا ہے جس کے بعد رونی سب کچھ اگلنے لگتا ہے کہ جس نے مجھے تم کو مارنے کا کانٹریکٹ دیا تھا اس کا نام مارکس ہے اور جس نے تمہارے ساتھی کو مارا وہ ایک خطرناک کلر ہے جس کا نام کیگن ہے وہ اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے جس کے بعد جمی اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر رونی کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ٹیلر نے پہلے ہی جمی کی گن کو خراب کر دیا تھا تب ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر رونی جمی پر جھپٹ پڑتا ہے دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے جہاں جمی رونی کو اس کی ہی گن سے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے وہ گسے میں مساج پارلر سے بہار آتا ہے اور ٹیلر کو مارنے لگتا ہے کیونکہ اسی نے اس کی گن خراب کی تھی جس وجہ سے آج کچھ بھی ہو سکتا تھا جس کے بعد ٹیلر جمی سے اپنی گلتی کے لیے معافی مانگتا ہے جمی اس کو معاف کر دیتا ہے اور ٹیلر کو بتاتا ہے کہ ہینک کا کانٹریکٹ جس نے دیا تھا اس کا پتہ چل چکا ہے اس کا نام مارکس ہے ٹیلر کار میں بیٹھ کر مارکس کے بارے میں سب ہی انفومیشن نکلوا لیتا ہے انہیں مارکس کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا وہ اس کے پاس جانے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں راستے میں ٹیلر جمی کے بارے میں بھی ساری انفومیشن نکلوا لیتا ہے جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جمی تو ایکس ملیٹری آفیسر رہ چکا ہے جس کے بعد وہ جمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے لیلا نام کی اس پروسٹیٹیوٹ کو اسی لیے نہیں مارا تھا نا کیونکہ اس کی بیک پر بھی وہی سیم ٹیٹو بنا ہوا تھا جو تمہاری بیٹی کی باڈی پر بنا ہوا ہے جس پر جمی اس کو کچھ نہیں کہتا اب یہ دونوں مارکس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پارٹی جل رہی ہوتی ہے پارٹی میں سب نے ماسک پہنا ہوتا ہے اسی لیے یہ دونوں بھی ماسک پہن لیتے ہیں جہاں ان دونوں کو مارکس دیکھ جاتا ہے جہاں پر ہم مارل کو بھی دیکھتے ہیں جو اسی پارٹی میں آیا ہوتا ہے مارکس کے واش رو میں جاتے ہی جمی اس کو بےہوش کر دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں مل کر اس کو کار میں بیٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پارٹی میں اب مارل کو بھی مارکس کی گائب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے وہ وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دو لوگ مارکس کو لے گئے ہیں کیگن جو اسی پارٹی میں تھا مارکس کی فون کو ٹریک کر کے اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتا ہے کیگن مورل کو بتاتا ہے کہ اس نے مارکس کو ڈھونڈ دیا اسی لیے وہ کیگن کو مارکس سمیت ان دونوں کو وہیں پر ختم کرنے کا آرڈر دیتا ہے ادھر دوسری اور ہم جمی اور ٹیلر کو دیکھتے ہیں جو مارکس کو ایک بوٹ ہاؤس پر لے کر جاتے ہیں جہاں وہ مارکس سے سوال جواب کرنے لگتے ہیں پر مارکس اپنا مو نہیں کھولتا وہ انہیں کچھ نہیں بتاتا پر جیسے جمی اپنی گن نکال کر اس کو دھمکاتا ہے تو مارکس ڈر جاتا ہے اور سب کچھ سچ بتانے لگتا ہے وہ انہیں مورلز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے اور انڈر ورلڈ کا ڈان ہے جن کے لیے ہینک کام کیا کرتا تھا پر جیسے ہی ایک دن ہینک کے ہاتھ وہ فائلز لگی جس میں مورلز کے سبھی کالے دھندوں کی لسٹ اور ثبوت ہیں تو ہینک نے مورلز کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اسی لیے مورلز نے ہینک کو مارنے کا کانٹریکٹ تم کو دیا جس پر جمی اس سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا تو پھر تم لوگوں نے ہمیں کیوں مارنا چاہا جس پر اب مارکس جمی کو یہ بتاتا ہے کہ مورلز کوئی بھی سبوت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس وجہ سے اس نے تمہیں مارنے کا کانٹریکٹ کیگن نام کے ایک کلر کو دیا جو بہت خطرناک ہے اور وہ تم کو نہیں چھوڑے گا جمی اس کو مارنے لگتا ہے پر مارکس اس کو انہیں فائلز کی پینڈرائیو دکھاتا ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے جمی مارکس سے وہ پینڈرائیو لے کر اس کو مار ڈالتا ہے جس سے ٹیلر اس پر گصہ کرنے لگتا ہے وہ دونوں بحث کرتے ہیں پر تب تک وہاں پر کیگن اور اس کے ساتھ ہی پہنچ جاتے ہیں جو ان پر گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں وہی جمی اور ٹیلر پانی میں کود کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں جہاں اب کیگن اپنے آدمیوں کے ساتھ اس بوٹ ہاؤس کے اندر چلا جاتا ہے وہاں ان کو مارکس کی ڈیڈ بارڈی ملتی ہے پر تب ہی جمی اس بوم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جسے اس نے ٹراب کے طور پر سیٹ کیا تھا وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے وہاں موجود سبھی لوگ مارے جاتے ہیں پر موقع رہتے ہی کیگن وہاں سے نکل جاتا ہے جمی اور ٹیلر جمی کی بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لیپ ٹاپ میں اسی پینڈرائیو کو لگا کر دیکھتے ہیں جس میں انہیں مارلز کے سبھی کالے کارناموں کے لسٹ مل جاتی ہے جس کے بعد جمی اور ٹیلر وہاں سے جانے لگتے ہیں جہاں ٹیلر اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس مارلز کے خلاف بہت ثبوت ہیں کیوں نہ ہم پولیس کی مدد لے مارلز بکڑا جائے گا پر جمی نہیں چاہتا تھا کہ پولیس کو کچھ بھی پتا چلے کیونکہ سب لوگ کرپٹ ہیں سب مارلز سے ملے ہوئے ہیں سب کو اس نے خرید رکھا ہے جس وجہ سے کار میں ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے ٹیلر کار سے اتر جاتا ہے اور لیٹنٹ سے کال پر بات کرنے لگتا ہے وہیں دوسری اور ہم مارلز کو دیکھتے ہیں جو اب اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جیسے ہی کیگن جمی اور ان لوگوں کو ختم کر دے گا تو تم لوگ کیگن کو ختم کر دینا کوئی ثبوت نہ چھوٹنے پائے وہیں کیگن کو بھی جمی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی لئے وہ لیزا کی ٹیٹو شاپ پر پہنچ جاتا ہے جہاں جا کر وہ سب لوگوں کو مار ڈالتا ہے اور لیزا کو کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری اور ٹیلر لیٹنن سے ملنے پہنچ جاتا ہے پر اس کے وہاں جاتے ہی لیٹنن اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی مارلز کے لیے کام کرتا ہے اور جیسے وہ ٹیلر کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر جمی آ جاتا ہے جو لیٹنن کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے یہ وہی سین ہوتا ہے جو ہمیں کہانی کی شروعات میں دکھایا گیا تھا اب جمی ایک بار پھر تیلر کی جان بچا لیتا ہے جمی تیلر سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم پولس والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تیلر کو بھی جمی کی بات سمجھ آ جاتی ہے تب ہی جمی کے پاس ایک کال آتا ہے جو کہ کیگن کا ہوتا ہے وہ جمی سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی ان کے پاس ہے وہ جمی کو لیزا کی آواز بھی سنواتا ہے جس سے جمی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کیگن سے بولتا ہے کہ اگر تم نے اس کو کچھ کیا تو میں تم کو مار ڈالوں گا جس پر کیگن جمی سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ پینڈرائیو مجھ کو دے دوگے تو میں لیزا کو کچھ نہیں کروں گا جمی اس کی بات مان جاتا ہے اور کیگن اس کو اپنے اڈے کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے جمی اس لوکیشن کے ذریعے ان کے اڈے تک پہنچ جاتا ہے جہاں کیگن کے آدمی اسے مورلز کے سامنے لے کر جاتے ہیں جو وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ جمی سے ڈیل کرتا ہے کہ تم مجھ کو پینڈرائیو دوگے اور میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا جمی ٹھیک ویسا ہی کرتا ہے وہ پینڈرائیو دے دیتا ہے مورلز پینڈرائیو کو چیک کرتا ہے جس کے بعد وہ لیزا کو چھوڑ دیتا ہے جمی اس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن کیگن یہ دیکھ گسے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو جمی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا تھا جیسے اس نے لویز کو مارا تھا اسی لیے اب وہ مورلز پر بھڑک جاتا ہے کہ اس نے جمی کو اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا اسی لیے کیگن مورلز اور اس کے ساتھی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے جدھر اب ہم ٹیلر کو دیکھتے ہیں جو وہی پر موجود ہوتا ہے اس پر مورلز کا ایک آدمی حملہ کر دیتا ہے پر ٹیلر اس سے لڑتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے پر اس فائٹ میں وہ گھائل ہو جاتا ہے جدھر کیگن مورلز کی پینڈ رائیو کو اپنے ساتھ لے کر اب وہاں سے جانے لگتا ہے اور راستے میں آنے والے سبھی لوگوں کو مارنے لگتا ہے اب جمی کو بھی اندر کیا ہوا اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ لیزا کو سیفلی کہیں چھپا دیتا ہے جس کے بعد کیگن اور جمی کا آمنہ سامنا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ بہت زبردست فائٹ ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر بھاری پڑتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ٹیلر آ جاتا ہے جو کیگن کو گن سے شوٹ کر کے مار دیتا ہے جس سے جمی کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے جس کے بعد جمی لیزا کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے پر ٹیلر اس کو روکر کہنے لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں اب وہ پولیس کو کیا جواب دے گا جمی تیلر کو شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس سے کہہ دینا کہ میں نے ان سب لوگوں کو مارا ہے اور جب تم نے مجھے روکنے کی کوشش کری تو میں نے تم کو بھی شوٹ کر کے زخمی کر دیا مورلز کے ثبوتوں کی پینڈ رائیوی تمہارے پاس ہے جس سے تم اس کے برے کاموں کا کھلا سا کروا سکتے ہو یہ کہہ کر جمی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد پولیس کی پوری فورس وہاں آ جاتی ہے جو تیلر کو ٹریٹمنٹ دینے لگتی ہے تیلر پولیس کو جمی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دونوں گینگ کے میمبرز آپس میں لڑکر مارے گئے دراصل تیلر جانتا تھا کہ جمی کوئی برا آدمی نہیں ہے بلکہ وہ تو برے لوگوں کو ختم کرتا ہے وہ چاہتا تھا کہ پولیس جمی کے پیچھے نہ پڑ جائے اسی لئے وہ اس کا نام نہیں لیتا ہے اور اس پینڈ رائیو سے کئی کرپٹڈ لوگوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے اب ہمیں آگے کچھ مہینے بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں تیلر جمی سے ملنے اس کے پاس جاتا ہے کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا تیلر جمی کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کا پچھلا ریکارڈ کلیر کروا دیا ہے لیکن اگلی بار اگر تم کچھ بھی کروگے تو سب سے پہلے تم کو میں ہی پکڑوں گا ساتھی میں اب تیلر کافی مشہور بھی ہو چکا تھا جہاں جمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا جس پر تیلر اس کو ایک ایسے راس کی بات بتاتا ہے جس سے جمی کے فیس کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو ڈیٹ کر رہا ہوں اب یہ سب سننے کے بعد جمی چڑھ جاتا ہے اور اس کو تانے مارنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو گولی تمہارے دل پر مارنی چاہیے تھی لیکن کہی نہ کہی وہ یہ جانتا تھا کہ تیلر ایک اچھا انسان ہے جو اس کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا جس کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس فلم کے کہانی پسند آئی ہوگی فلحال تو اس کہانی میں بس اتنا ہی لیکن ہم پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹنگ کہانی کے ساتھ لیکن ہمیشہ کی طرح تب تک کے لیے دھن نیواد